جماعت اسلامی نے اپوزیشن کی کسیر الجماعتی کانفرنس پر شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا لیاقت بلوچ کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف اکیلے ہی اتجاج کریں گے ایک طرف جہاں اپوزیشن جماعتیں کسیر الجماعتی کانفرنس ملکت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہی جماعت اسلامی نے اپوزیشن کی حکومت مخالف محاصر خود کو الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا بڑی اپوزیشن جماعتیں پاکستان پیپل سپاتھی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو اپوزیشن کی صفوں میں تفریق کے لیے مرد الزام ٹھیرایا ہے جماعت اسلامی کے نائب ابھی لیاقت بلوچ کا کہہ رہا ہے کہ ان کی جماعت تجریز کردہ کسیر الجماعتی کانفرنس پر شرکت نہیں کرے گی بلکہ اس کے بجائے حکومت کے خلاف اپنی اکیلی افضائج کا آغاز کرے گی انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے پیپل سپاتھی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کے ماضی کی تجربات کی روشنی میں فیصلہ کیا کہ وہ اصلی اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی ان کا کہنا تھا کہ ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے لیکن اس مرلے پر جماعت اسلامی اپوزیشن جماعتوں کی کسیر الجماعتی کانفرنس پر شرکت نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ قومی معاملات پر جب ضرورت پڑی تو جمعیت علماء اسلام فیق سربراہ مولانا فضل رحمان اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں سے تبادلہ خیال کیلئے الگ الگ رابطہ کریں گے لیاتت بلوج کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے عوام کو مایوز کیا کیونکہ اس نے ملک کی معیشت اور ہریاستی ادارے کو تباہ کر دیا وہ نے کہا کہ ملک پر مسلط کی گئی ایک کمزور اور نااہل حکومت ملک کے مسائل کو حل کرنے کی اہل نہیں اس لئے جماعت اسلامی حکومت کے خلاف اپنا الگ اعتجاد شروع کرے گی